اگی وادی اگرور کا پرانا تاریحی اور مرکزی گاؤں شمدڑا شمدڑا کو شمدڑا کیوں کہا جاتا ہے؟ سابق وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان کس غرض سے شمدڑا آئے تھے؟ اور کتنے دن تک شمدڑا کے کس مقام پر قیام پذیر رہے؟ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کس جگہ قیام پذیر رہے؟ اگی اگرور کا مرکزی گاؤں کون سا تھا؟ اگی اگرور پر حکمرانی کرنے والے چیف آف اگرور یا خان آف اگرور اصل میں کس گاؤں میں آباد تھے؟ ستروی صدی سے لے کر اب دوہزار تئیس تک اگی اگرور کے مرکزی مقام کا آج ذکر کریں گے مادرن ایج سکول اینڈ کالج اگی اس بار وادی اگرور اگی کے مرکزی مقام شمدڑا کا تاریحی پسمنظر ڈرون ویو سے پیش کرنے جا رہے ہیں چونکہ تاریحی حوالے سے شمدڑا اگی اگرور کا مرکزی مقام ہوا کرتا تھا جسے آپ اگرور کا دل بھی کہہ سکتے ہیں وادی اگرور اگی کے حکمران زیادہ تر شمدڑا میں رہا کرتے تھے شمدڑا روڈ سے کچھ فاصلے پر ہواگلی نامی جگہ اب بھی سیاختی مرکز بنا ہوا ہے ہواگلی نہائیت تھنڈی آب و ہوا اور انچائی پر واقعہ ہے ہواگلی نہائیت خوبصورت جنگلات کے درمیان ایک پرفضہ مقام ہے ہواگلی میں محکمہ جنگلات نے ایک ریسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے جس کا نام ڈاگ بنگلہ بھی ہے اس ریسٹ ہاؤس میں سابقہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اپنی زوجہ جمائمہ خان کے ساتھ سیر و تخفریخ کے سلسلے میں آئے تھے انگریز دور ہو یا ریاستوں کا دور ہو اگرور پر حکومت کرنے والے جن کو خان آف اگرور یا چیف آف اگرور کہا کرتے تھے وہ بیسیکلی شمدڑا میں رہا کرتے تھے شمدڑا کو تاریحی حوالے سے بڑی اہمیت خاصل ہے اگرور اور تناول میں صرف دو بازار ہوا کرتے تھے اگرور جسے وادی اگرور کہا جاتا تھا اور تناول جس میں امب سٹیٹ یا ریاست امب قائم ہوا کرتی تھی اور اگرور میں جو بازار تھا وہ شمدڑا بازار میں ہوا کرتا تھا اور موجودہ تناول جو ریاست امب تھی اس کا بازار دربن میں ہوا کرتا تھا اور دربند امسٹیٹ کا صدارتی مقام تھا اسی طرح وادی اگرور کا مرکزی اور صدارتی اور تجارتی مقام جو تھا وہ یہی شمدڑا کا گاؤں ہوا کرتا تھا معروف کالم نگار مولانا مومن خان عثمانی کے مطابق شمدڑا قلعہ میں سید احمد شہید کے ساتھ آنے والے شاہ اسماعیل شہید بھی رہ کر گزرے ہیں خان آف اگرور یا چیف آف اگرور عطا محمد خان کا آبائی گاؤں شمدڑا تھا اور ان کے جانشین علی گوھر خان بھی شمدڑا میں قیام پذیر ہوئے تھے شمدڑا کے رہائشی استاد مخترم ملک انتصار صاحب کے مطابق انگریز دور میں شمدڑا کے ساتھ ایک جگہ لمبا میدان کہلاتی ہے جو کہ ہواگلی روڈ پر واقعہ ہے اس لمبا میدان میں ایک مقام پر بڑا پتھر تھا جسے قرار گٹا کہا جاتا تھا انتصار صاحب کے مطابق ہندو اپنا تہوار منانے وہاں جایا کرتے تھے چونکہ شمدڑا میں اکثریت ہندو مذہب کی تھی اس لیے وہ اپنا تہوار منانے ہواگلی روڈ پر واقعہ لمبا میدان کرار گٹا کی جگہ پر جاتے تھے تمام مذاہب کے لوگ شمدڑا میں آباد تھے لیکن محبت بھائیچارہ اور سادگی تھی ایک دوسرے کے مذاہب کا حیال رکھا کرتے تھے ایک دوسرے کے تہواروں میں جایا کرتے شادی بیعہ میں شرکت کرتے اور ایک دوسرے کی دکان سے خرید و فروحت کیا کرتے تھے شمدڑا کو شمدڑا کیوں کہا جاتا ہے مختلف روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہاں ایک شام بابا نامی مشہور شہص رہا کرتا تھا جس کی نسبت سے اسے شمدڑا کا نام دیا گیا دوسری روایت یہ ہے کہ یہ گاؤں شمدڑا ایک زمانے میں منحدم ہو گیا تھا اور گرنے کی وجہ چوہوں کی کسرت ہونا تھی یعنی چوہوں نے اتنے بل بنا لیے تھے کہ گھر گرتے گئے رفتہ رفتہ سارا گاؤں گر گیا تھا ان کے مطابق شمدڑا کا نام شوم یا شم سے نکلا ہے جس کا مانی چوہے ہیں ایک تیسری روایت کے مطابق یہاں شمدڑ سنگ نامی ایک سکھ رہا کرتا تھا جس کی نسبت سے اس کا نام شمدڑا پڑ گیا سترہ سو تین میں جلال بابا نامی ایک سید نے جو ہزارہ کے آخری ترک حکمران سلطان محمود خرد کا دماد تھا جلال بابا اور سواتی قوم کے لشکر نے مل کر اگرور کو فتح کیا اور فتح شدہ علاقہ اگرور کو سواتیوں کے دو گروہوں میں تقسیم کیا تھا ایک آدھا حصہ سواتی خان اف شمدڑا کو دیا گیا اخون ساددین خان اف اگرور کے عدے پر فائز ہوئے جو سترہ سو تریاسی میں انتقال کر گئے تھے پائندہ خان نے اٹھارہ سو چونتیس میں اگرور پر قبضہ کیا لیکن اٹھارہ سو اکتاریس میں اسے سکھوں نے عطا محمد خان کو بحال کیا ایٹین فورٹینائن میں الحاق کے وقت عطا محمد خان کو اگرور کا سربراہ تسلیم کیا گیا لیکن یہ انتظام تسلی بخش نہیں تھا کیونکہ ان کی انگریزوں سے نہیں بنتی تھی ایمپیریل گزیٹر بک آف انڈیا کے مطابق اور شمدڑا سواتی خان خیل قبیلہ کے مشہور و معروف استاد مخترم افضل خان صاحب کے مطابق اسی دوران گورکھا پلٹن کے ایک انگریز میجر کو نامعلوم لوگوں نے مار دیا تھا جس کا الزام خان آفا گرور عطا محمد خان پر آئیت کر دیا کیونکہ یہ ایک سازش تھی لیکن انگریز دور کا قانون بہت سخت ہوا کرتا تھا اس لیے انہوں نے عطا محمد خان کو علاقہ بدر کر دیا اور نظر بند کر کے لاہور لے گئے اٹارہ سو بون میں ایک مہم بیجنی پڑی اور چیف کے غیر تسلی بخش رویہ کے نتیجے میں کاشتکاروں کی بار بار شکایات کے بعد ایٹین سکسٹی ایٹ میں اگرور میں ایک پولیس اسٹیشن قائم کرنے اور وادی اگرور کو برائراز حکومت کے زیر انتظام لانے کا فیصلہ کیا گیا اس سے خان آف اگرور کو غصہ آ گیا جن کے اکسانے پر بلیک ماؤنٹن کے قبائل وغیرہ کے چھاپے کے ذریعے نئے بنائے گئے پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا تھا اتا محمد خان کو کچھ عرصہ کے لیے لاہور جلاوطن کر دیا گیا لیکن ایٹین سیونٹی میں وہ اپنی قیادت پر بحال ہو گئے ان کے بیٹے اور جانشین علی گوھر کو ایٹین ایٹی ایٹ برطانوی علاقے میں چھاپوں کو اکسانے کے نتیجے میں وادی سے ہٹا دیا گیا تھا ایٹین ایٹی ایٹ میں حکومت کے حکم کے مطابق اگرور جاگیر کو حتمی فیصلہ تک معتل کر دیا گیا تھا سرحد کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ایٹین ایٹی ایٹین نائنٹی ون اور ایٹین نائنٹی ٹو میں بلیک ماؤنٹن تورغر قبائل کے خلاف مہمات روانہ کی گئیں اگرور ویلی ریگولیشن ایٹین نائنٹی ون کے بعد بازابطہ طور پر خان اف اگرور کے حقوق کو حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا شمدھڑا میں تین علیدہ مساجد ہوا کرتی تھی ایک تنولیوں والی مسجد جو کہ تنولی قبیلہ کے نام سے مشہور تھی اور دوسری سواتیوں والی مسجد جو سواتی قبیلہ کے نام سے مشہور تھی اور تیسری مسجد باقی جو اقوام شمدھڑا میں عباد تھی ان کے نام سے منصوب ہوا کرتی تھی ایک وقت ایسا بھی تھا ہندو اس گاؤں کے مالک ہوا کرتے تھے اور شمدھڑا بازار واحد بازار ہوا کرتا تھا پورے علاقہ اگرور میں مارڈن ایج سکول انڈ کالج اگگی پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس پری انجنیرنگ اور ایف اے آرٹس میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں نئے آنے والے تمام طلبہ کو انگلیش لینگویج اور کمپیوٹر کورسز فری اف کاسٹ سکھائے جائیں گے اتاد مخترم افضل خان صاحب کے مطابق پاکستان بنے ہیں تو بات دیل گائن ہوگی تو پھر نے کذا بازار ہوگی بنے تو اہے ایتھا کپڑا ایتھا مچائیاں پکڑد دیشی کیبے ہی اندو جو یہاں سے پکاوان پھر ایتھا ایتھا ہے کراڑ گٹھا جنس پانے پالے اس کو کھڑا آко تھیں اس بے کراڑ گٹھا ہوتا تلاہاں دناتھا مشہور ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ادنان فاروق کو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ